امیدیان صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں راستے میں ایک شخص ملتا ہے مچہ ملتا ہے امام نمیدیان صلی اللہ علیہ وسلم اسے سینے کے ساتھ لگاتی ہے اور اسے پوچھا دیتے ہیں صحابہ اکرام عزت ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ کیا رہا ہے پکڑے اس کے ارمالے ادھر کیا لے ہیں اجیب بحال اکمی ہے یہ اجیب انترا ہوا ہے اور آپ جو ہے امام نہیں انبیاء ہے سید انبیاء ہے آپ کے لئے اللہ نے کہنا آپ کو بنایا ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ نے خود خدا ہونا زہر فرمایا ہے جو کمالات اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے کسی کو نہ عطا نہیں کیے آسمان کے فرشنے بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کس قدر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے برسین سے محبت کرنے ہیں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سبھی کہتے ہیں اللہ تو راضی ہو جا اللہ نے کہا محبوب تو راضی ہو جا یا رسول اللہ آپ اس گنی میں آپ اس مکتانی جگہ پر کھیلتا ہوا یہ جو لڑکا ہے جس کے کپڑے تچھنے کے ساتھ لتھرے ہوئے ہیں یا رسول اللہ مٹی کے ساتھ تھرے ہوئے ہیں یا رسول اللہ آپ اسے سینے کے ساتھ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ اس کا بوسہ دے رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ کی شان آپ کی عزت آپ کا مقام اللہ نے فران وراء بنایا ہے جو کسی کو نہیں عطا کیا یا رسول اللہ ماجرہ کیا ہے معاملہ کیا ہے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں سنو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرسم فرمایا امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ صحابہ اس لڑکے کو جو تم دیکھ رہے ہو تم اسے اس نظر سے دیکھ رہے ہو میں اس سے محبت اس لیے کر رہا ہوں اس کے ساتھ میرا بیٹا حشین چل رہا تھا یہ حشین کے قدموں کی طرف دیکھ رہا تھا جب میرا حشین آگے بڑھ جاتا ہے یہ میرے حشین کے قدموں والی جھگا پر اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور وہاں سے مٹی کو اکٹھا کرتا ہے کبھی اپنے چہرے پہ لگاتا ہے کبھی اپنے سر پہ ڈالتا ہے کبھی اپنے سینے پہ لگاتا ہے محبت کرتا ہے میرے حشین کے قدمین کے نشان کو ملٹانے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے اور محبت میں اس مٹی کو اپنی آنکھوں میں سرنے کے قابل پر ڈال لیتا ہے تو جو میرے حشین سے محبت کرتا ہے تو میں محمد اس حشین کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کیوں نہ کروں تو یہ محبت اعتقادہ یہ ہے اے صحابہ گواہ ہو جاؤ میں محمد اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ میرے حشین سے محبت کرتا ہے اور میں در قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کروں گا شماعت کروں گا اللہ میری شماعت کو قبول فرمائے گا میں اس بچے کو بھی جنت میں لے جاؤں گا اور اس کے والدین کو بھی اس کی وجہ سے جو اس نے میرے حسین سے محبت کی ہے میرے حسین کا دامت داما ہے میں اس کی وجہ سے اس کے والدین کو بھی جنت میں لے جاؤں گا یہ کوئی حسین جس کی محبت یا میرے حسین کی محبت کی ہے محبت کی мечت کی ہے